ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان اور انڈیا کے ایٹم بام کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ان دونوں مالک میں سے کس ملک کا ایٹم بام زیادہ پاورفل ہے تو اگر آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان میں سے کس ملک کا ایٹم بام زیادہ خطرناک ہے تو اس ویڈیو کو سکیپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستوں ایٹم بام بنانے کا عمل 1938 کے بعد سے شروع ہوا جب امریکہ کو اس بارے میں معلوم ہوا کہ جرمنی ایٹم بام بنا رہا ہے تو امریکہ نے فوری لیکن خوبی طور پر ایٹم بام بنانا شروع کر دیا امریکہ 1945 سے پہلے دو ایٹم بام کیار کر چکا تھا جن کا نام لٹل بوائے اور فیٹ مین رکھا گیا تھا ان دونوں ایٹم بام کے بننے کی دیر تھی کہ دنیا کی تباہی کا سفر شروع ہو گیا کیونکہ 1949 سے 1945 تک جاری رہنے والی دوسری جنگی عظیم کے دوران امریکہ نے جاپان پر ایٹم بام گرانے کا فیصلہ اس وقت کیا جب جرمنی امریکہ کے سامنے سرنڈر کر چکا تھا لیکن جاپان کسی طور پر بھی امریکہ کے سامنے سرنڈر کرنے پر اضامان نہیں ہوا امریکہ نے جاپان کو اس کے اوقات دکھانے اور اپنی برتری دکھانے کے لیے 6 اگست 1945 کو جاپان کے ایک شہر ہیروشیما پر جب لیٹل بوائی ایٹم بام پھینکا تو دنیا میں کسی بھی جنگ کے دوران نیوگلر ویپن کو یوز کرنے کا یہ پہلا موقع تھا جاپان اپنا ایک شہر مکمل طور پر گواہ دینے کے بعد امریکہ کے سامنے گھٹنے دیکھنے پر اضامان نہ ہوا تو امریکہ نے ایک اور ایٹم بام جس کا نام فیٹ مین رکھا گیا تھا اس سے جاپان کے دوسرے بڑے شہر ناگا ساکی پر 9 اگست 1945 کو پھینکا اور اس طرح جاپان اپنے دو بڑے شہروں سے معروم ہو جانے کے بعد بلہ کر امریکہ کے سامنے جھک گیا کیونکہ جاپان یہ سمجھ رہا تھا کہ امریکہ کے پاس مزید ایٹم بام موجود ہیں اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہار مان لی جائے حالانکہ امریکہ کے پاس صرف دو ہی ایٹم بام موجود تھے یہاں پر میں آپ کے ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہیروشیما پر گرائے جانے والا لیٹل بوائی نیکلر بام پندرہ کلو ٹن ٹی این ٹی طاقت رکھتا تھا جبکہ ناگہ ساکی پر گرائے گیا فیٹ مین نیکلر بام بیس کلو ٹن ٹی این ٹی طاقت کا حامل تھا اس کے بعد ایٹم بام بنانے کا سلسلہ امریکہ جاپان روس جرمنی برطانیہ چین اور انڈیا کے بعد اب پاکستان تک آ پہنچا نیکلر بام رکھنے والے تمام مالک میں پاکستان ہی وائد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا صرف یہی نہیں بلکہ تمام مسلم مالک میں پاکستان یہ اکلوتا نیکلر پاور ملک مانا جاتا ہے ناظرین پاکستان کو اپنا ایٹم بام بنانے کی ضرورت اس وقت پیش آئی جب انڈیا نے 1974 میں ایٹمی دماکہ کر کے پاکستان پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا اس طرح پاکستان کے سلامتے پر خطرات منڈلانے لگے اس وقت پاکستان کو ایٹم بام بنانے کی اشے ضرورت محسوس ہوئی واضح رہے کہ بھارت کی جانب سے کیے جانے والے پہلے ایٹمی دماکے کی طاقت 13 کلو ٹن ٹی این ٹی طاقت رکھنے والے ایٹم بام جتنی تھی بھارت کی جانب سے بنائے جانے والے ایٹم بام کی پاور کا اندازہ آپ اس مثال سے بھی لگا سکتے ہیں کہ انڈیا کے اس ایٹم بام کی طاقت جاپان کے چہر ایروہیما پر گرائے جانے والے ایٹم بام سے تھوڑی کام یعنی دو کلو نیوٹن کام تھی بھارت کی جانب سے بڑھتے ہوئے دباؤ کی وجہ سے پاکستان نے بھی بلا کر ایٹم بام بنانے کا فیصلہ کر لیا جس کے بعد پاکستان نے اپنے ایٹمی پرگرام کا آگاز ظلفکار علی بھٹو کے دور میں اس وقت شروع کیا جب ظلفکار علی بھٹو نے بھارت کو مو توڑ جواب دینے اور امریکہ کی دھمکیوں کو خاتر میں نہ لاتے ہوئے یہ نعرہ لگایا کہ مجھے اور پاکستان کی عوام کو چاہے گھاس ہی کیوں نہ کھانی پڑے لیکن پاکستان ایٹم بام ضرور بنائے گا وقت گزرتا گیا اور پاکستان ایٹمی پرگرام پر انتہائی تیزی لیکن خاموش اسے کام کرتا رہا اور کسی بھی ملک کو اپنے ایٹمی پرگرام کے بارے میں کانوں کان خبر نہ ہونے دی مگر بھارت اپنے حرکتوں سے باز نہ آیا اور بھارت نے پاکستان پر بزید دباؤ بڑھانے کے لیے 1998 میں مزید پانچ ایٹمی دماغے کیے جن کی طاقت کا اندازہ دس کلو نیوٹن ٹی اینٹی طاقت سے لے کر تیس کلو نیوٹن ٹی اینٹی طاقت تک لگایا جاتا ہے بھارت 1998 میں دوسری مرتبہ ایٹمی دماغہ کرنے کے بعد پاکستان پر حملہ کرنے کی مکمل تیاری کر چکا تھا جس کا اندازہ اس باز سے لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت پاکستان کو بارہاں دمکیاں دینے کے علاوہ اپنی فوجوں کو بھی بارڈر پر لے آیا تھا لیکن اس بار پاکستان بھی یہ جنگ لڑنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھا جس کی واضح اور بہترین مثال اس باز سے ملتی ہے کہ پاکستان نے بھارت کی جانب سے 11 سے 13 مئی 1998 کے دوران کیے جانے والے پانچ ایٹمی دماغوں کے مقابلے میں 28 مئی 1998 کو چاگی کے مقام پر پانچ کامیاب ایٹمی دماغے کر کے بھارت کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا جبکہ رہی صحیح قصر پاکستان نے 3 مئی 1998 کو ایک اور ایٹمی دماغ کا کر کے پوری کر دی تھی اور اس طرح بھارت کا جنگی جنون باب بن کر ہوا میں ہی اٹھ گیا ناظرین اب اگر بات کرے پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے ایٹمی دماغوں کی تو پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے ایٹمی دماغوں کی طاقت بارتی ایٹمی دماغوں کی طاقت سے کہیں گنا زیادہ تھی جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بارت کے جانب سے کیا جانے والا ایٹمی دماغ کا صرف اور صرف 13 کلو ٹن ٹی این ٹی کی طاقت رکھتا تھا جبکہ پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے پہلی ایٹمی دماغے کی طاقت 40 سے 45 کلو ٹن ٹی این ٹی طاقت کے برابر تھی اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے پہلی ایٹمی دماغے کی طاقت جاپان کے چھر ہیروشیما پر گرائے جانے والے جس کا سیدھا اور ساف مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا ایٹم بم بارتی ایٹم بم سے تین گناہ زیرہ طاقت پر مشتمل تھا یاد رہے کہ یہ بات صرف پاکستان اور بارت کے جانب سے کیے جانے والے ایٹمی دھماکوں کے بارے میں ہے نہ کہ پاکستان اور بارت کی جانب سے تیار کے جانے والے کوفی ایٹم بموں کے بارے میں کیونکہ ناظرین ایٹمی دھماکہ گھر کے دشمن کو صرف یہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم موجود ہے اور نہ کہ یہ پیغام پہنچانا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کتنی ایٹم بم موجود ہیں اور نہ ہی یہ کہ یہ ایٹم بم کتنی طاقت کی حامل ہے برحال پاکستان نے بھارت سے کہیں گونا خطرناک اور زیرہ طاقتور ایٹمی دماغ کا گھر کے بھارت کو یہ بات باور کرانے میں کامیاب رہا کہ اگر بھارت نے پاکستان بھر کسی بھی صورت حملہ کرنے کی کوشش کی تو ہم بھارت کو اینڈ کا جواب پتر سے دیتے ہوئے بھارت کو دنیا کے نقصے سے مٹا دیں گے ایک وہ دن تھا اور ایک آج کا دن بھارت نے آج تک پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی بہرحال ہڈ بڑا ہڈ کا شکار بھارت کہ سیدھا صورتحال میں پاکستان پر حملہ کرنے کے دھمکیاں ضرور دیتا آیا ہے جس کا پاکستان اور پاکستان کی مسلح فوائے نے ہر مرتبہ برپور اور مو توڑ جواب دیا دوستو یہاں پر ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ جو لوگ بھی یو ٹی اوپر پاکستان یا پھر انڈیا کے ایٹم بام کی طاقت کی حوالے سے دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ تمام کی تمام دعویٰ صرف ایک اندازہ ہیں اور ان کا حقیقت سے دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ ایٹم بام کی حوالے سے تمام طرح معلومات اور ملک کی جانب سے کوفیہ رکھی جاتی ہیں لیکن اگر اٹمی حملوں کو ملدے نظرہ کر بات کی جائے تو پاکستان نیوکلر طاقت میں بھارت سے کہیں گناہ آگے ہے جس کا اظہار صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ خود بھارت بھی کرتا ہے اور اگر بات کی جائے پاکستان کی جانب سے گرائے جانے والے ایٹم بام کے بعد ہونے والے تباہی کے بارے میں تو آپ لوگ اس کا اندازہ ہیروشیمہ اور ناگا ساکی پر گرائے جانے والے نیوکلر بام سے ہونے والے تباہی کو کہیں گناہ بڑھا کر لگا سکتے ہیں تو دوستو اب تک اپ ڈیٹس کے لئے بات ستنا ہی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو آپ پاکستان اور انڈیا کے ایٹم بامبو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور اگاہ کیجئے گا مزید دوستو اگر آپ پاکستان اور پاکستان کے آرمی سے پیار کرتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں پاکستان آرمی اور رائے سے زندہ باد اور پاکستان پاہندہ باد کا نعرہ ضرور لگائیے گا مزید دوستو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیں تو میں آپ سے ملتا ہوں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان موسیقی